جی ناظرین اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل ریال آئیف فیکٹس میں آپ کو خوشان دے آج ہم جس دوائی کو لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ہیں وہ ہے سالبیوٹا مول سالبیوٹا مول کیا ہے کس لئے استعمال ہوتی ہے اس کے کیا فوائد ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا یہ میرے سامنے تین سیرپ پڑی ہیں سالبیوٹا مول میں وہی بات گلیکسوسیمت کلائن یہ کمپنی ہیں انہوں نے اپنے نام سے بنائی ہے وینٹولین قانونی طور پر جو فارموکوپیا کا فارمیسی کا میڈیسن کا قانون ہے اس کے مطابق بریکٹ میں یہ فارمولا لازمی لکھیں گے سالبیوٹا مول ایچ فائیو ایمل سالبیوٹا مول جو ہے ساری ایچ فائیو ایمل کنٹینز سالبیوٹا مول ٹو میلی گرام مطلب ہر پانچ ایمل یعنی ایک چمچ کھانے والے میں دو میلی گرام سالبیوٹا مول ہوتا ہے اسی طرح یہ بیرولین آگئی بریٹش فارما کی تو انہوں نے بھی اپنے نام سے بنائی ہے بیرولین لیکن نیچے بریکٹ میں سالبیوٹا مول لکھیں گی اسی طرح مناور فارما انہوں نے اپنے نام سے بنائی ہے ریسپولین نیچے بریکٹ میں سالبیوٹا مول لازمی لکھیں گی مناور فارما ٹھیک ہے تو اب جی یہ کیا چیز ہے کس لئے استعمال ہوتی ہے اس کے کیا فواعد ہیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا دوسرا نام آل بیوٹریول بھی ہے جبکہ یہ عام طور پر وینٹولین کے نام سے بیچی جاتی ہے اس نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بیچی جاتی ہے یہ ایسی دوائی ہے جو کہ پھپڑوں کی طرف جانے والی سانس کی درمیانی اور بڑی نالیوں کو کھولتی ہے اس کو دمہ دمے کی وجہ سے پڑھنے والے دورے یعنی کہ دمے کے دورے ہوتی ہیں جس طرح بندہ جو ہے نا سانس کی تنگی ہو جاتی ہے جھک جاتا ہے سانس لیتے لیتے اس کے علاوہ ای آئی اے یعنی ایکسرسائیز انڈیوز ایس تھما یعنی کہ ورزش کے دوران سانس کی نالیوں میں تنگی ہو جانے والی علامتوں میں اور سی او پی ڈی یعنی کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز میں استعمال کر آیا جاتا ہے پھپڑوں کے مسائل کے علاوہ اس کو خون میں پوٹاشیم لیول میں اضافے کے مریضوں یعنی ہائی بلڈ پوٹاشیم لیول میں بھی استعمال کرے جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اوپر جو ابھی بتائی ہیں بیماری ہیں ان کی تھوڑی سی مختصر مختصر سی تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں یہ دوائی کیسے فیدہ دیتی ہے استعمال کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جسے عام زبان میں دمہ کہتے ہیں دمہ کے مریضوں میں سانس کی نالیوں میں سوزش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور سانس اندر لینے اور نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے اس دوران سانس کی نالیوں کے اندر درد بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ دوروں کی شکل میں تکلیف ہوتی ہے چھاتی جگڑ جاتی ہے کھانسی بہت زیادہ آتی ہے اور سانس لینے میں اتنی تنگی ہوتی ہے کہ بندہ جھک جاتا ہے یہ زیادہ تر مریضوں میں رات کو یا ورزش کے دوران ہوتا ہے اب دوسرے نمبر پر جو آ جاتی ہے جو بیماری ایکسرسائز انڈیوسٹ ایس تھمہ ای آئی ای بھی اسے کہتے ہیں یہ ورزش کی وجہ سے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور سانس پھلنے لگتا ہے تو اس میں یہ سالبیوٹا مول مریض کو دی جاتی ہے یاد رہے کہ ورزش کی وجہ سے ہونے والا یہ مسئلہ دمہ نہیں ہے اور نہ ہی آگے چال کا یہ دمے کی صورت اختیار کرتا ہے نہ دمے کا مریض بناتا ہے اور بیماری جس کا میں نے آپ کو بتایا تو سی او پی ڈی کہتے ہیں یا کرونک ابسٹرکٹیو پولمونڈری ڈیزیز یہ پھیپڑوں کے اندر رکاوٹ کی وجہ سے بننے والی ایسی بیماری ہے جس سے لمبے عرصے کے لئے سانس کی پرابلم ہوتی ہے اور ہوا کا اندر جانا یا بہر جانا صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا اس کی زیادہ اور اہم علامات میں سانس کی تنگی اور خانسی کے ساتھ بغلا منا ہے یہ ایسی تکلیف ہے جو کہ لمبا عرصہ لیتی ہے حتیٰ کہ اس دوران چلنے پھرنے اور کپڑے بدلنے تک میں بھی تکلیف و دشواری ہوتی ہے اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ہائی بلڈ پوٹاشم لیول اب مزید در بات سنیں اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ سالبیوٹامول یا وینٹولین یا بیرولین یا ریسپولین یہ دمے کے لئے ہے تو آپ کو یہ بتا دیں یہ دمے یا فیپڑوں کے لئے بھی ہے اس کے علاوہ ایچ بی پی ایل کے لئے بھی ہے ہائی بلڈ پوٹاشم لیول کے لئے بھی ہے ہائی بلڈ پوٹاشم لیول کیا ہے یہ ایسی بیماری ہے جس میں خون کے اندر پوٹاشم لیول بڑھ جاتا ہے عام انسان میں یہ لیول 3.5 یعنی ساڑھے تین سے پانچ ایم مول پر لیٹر ہوتا ہے اگر یہ یعنی کہ ایک آپ ٹو لیول میں نے آپ کو پانچ تک بتایا اگر پانچ شرہ پانچ سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہیپر کیلیمیا بیماری کہا جاتا ہے اس کی عام طور پر علامات کوئی ظاہر نہیں ہوتی ویسے اس میں دل کی دھڑکن میں تیزی آ جاتی ہے پٹھوں کا درد ہوتا ہے پٹھوں کی کمزوری وغیرہ ہوتی ہے اس بیماری کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو جاتی ہے جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے تو اس میں دوائل دی جاتی ہے تاکہ مریض کا پوٹاشیم لیول کم ہو سکے یا نارمل لیول پر آ سکے مطلب آپ دیکھیں عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے میں ایزے پنجاب فارمیسی کونسلس ریجسٹرڈ پرسن آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دمے کے لیے یا سانس کے لیے یا بغلم کے لیے یا سانس کی نالی کھولنے کے لیے ہے سالبیٹا مول لیکن بیشہ کہ یہ ان بیماریوں کے لیے ہے لیکن پوٹاشیم لیول کے لیے بھی یہ ہے اچھا جی برطانیہ میں سالبیٹا مول انیس سو چھاسٹ یعنی وان نائن سکس سکس میں پہلی بار منظر عام پر آئی اور تین سال بعد یعنی انیس سو انتر وان نائن سکس نائن میں یوکے میں عام استعمال کے لیے پیش ٹگی اچھا آپ امریکہ میں آ جاتے جی امریکہ میں دوائی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے کافی عرصے بعد مطلب انیس سو بیاسی وان نائن ای ٹو میں اس کی منظوری دی گئی یہ ڈیبلی ایچو کی ضروری عدویات کی لسٹ میں شامل ہے اچھا اب یہ کس صورتوں میں ہوتی ہے جی یہ انہیلر کی شکل میں بھی ہوتی ہے بھاپالی دوائی جسے نیبولیزر کہتے ہیں مطلب وہ وینٹولین کا سیلوشن نارمل سیلائن میں یا نارمل ڈیسٹل وارٹر میں ملا کے نیبولیز کیا جاتا ہے اور اس کو بھاپ دی جاتی ہے اسٹریم دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں یہ گولی دوائی راگ میں لگنے والا ٹیکہ جس کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کہا جاتا ہے اس شکل میں دستیاب ہوتے ہیں ابھی میرے سامنے یہ سیرپیں پڑی ہیں اچھا اس کا اثر جی پندرہ مین میں شروع ہو جاتا ہے جو کہ دو سے چھ گھنٹے تک رہتا ہے اب ایک اور بات ہے جو آخر میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹری میں ایک دفعہ یہ ایسا ہوا 1966 میں ایک تو میں ہسٹری میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو دریافت کیسے کیا گیا اس کو 1966 میں کلیکسو کی ایک لیبارٹری ہے اس میں ایک سہنسدانوں کی ٹیم جس کے انچارج ڈیورڈ جیک ایلن اور ہینڈ بریز تھے انہوں نے ہارٹ فورڈ شائر انگلین کے مقام پر اس کو دریافت کیا تھا وہاں پر کلیکسو کی لیبارٹری تھی اور 1969 میں اس کو وینٹولین کے نام سے لانچ کیا گیا انیس سو بہتر میں اب مدے کی بات اس طرف میں آ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا تھا انیس سو بہتر میں میونک اولمپکس میں اس کو کچھ کھلاڑی نے بازریہ انہیلر استعمال کیا جس پر اس کی پابندی لگا دے گی انہوں نے کس لیے استعمال کیا آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ فلان کھلاڑی کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے کھیلوں سے نکال دیا گیا ہے ڈوپ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ڈوپ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹری رائیڈ یا اسٹری رائیڈ کی کوئی قسم پیشنٹ لیتا ہے اسٹری رائیڈ کیا کرتا ہے وقتی طور پر باڈی کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیں گے تو آپ کے اندر دو بندوں کی چار بندوں کی طاقت آ جائے گی اگر دوڑ کا مقابلہ ہے تو آپ عام بندوں کے لسپاس زیادہ دوڑیں گے تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا کھلاڑیوں نے اس اولمپکس میں یوز کیا تھا انہیلہر کو جس سے ان کے اندر کافی چستی آ گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر انیس سو بہتر میں ان کو یہ ٹیسٹ کرائے گئے کہ بھائی یہ کس وجہ سے چستی آتی ہے تو اس میں یہ ڈوپ ٹیسٹ یعنی کہ یہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا کہ انہوں نے اپنی چستی کی دوائی لی ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اس پر پبندی لگا دی گئی تھی تو ناظرین یہ تھی سالبیوٹامول اس کے فوائد اس کا طریقہ کار یہ دو سو ٹو میلی گرام فور میلی گرام کی ٹیبلٹس میں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے انہیلر پف جو مو کے ذریعے لیا جاتا ہے امرجنسی کی شکل میں اس میں بھی دستیاب ہے مزید کس سوال کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں باقی آخری بات میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کی جائے گا اگر کسی نئی دوائی کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہیں تو مصفر بھی ویڈیو بڑھائیں گوا آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ